بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم چپٹر نمبر 3 پیریوارڈک ٹیبل اینڈ پیریوارڈی سٹی آف پروپٹیز ٹھیک ہے ویسے تو آپ لوگوں کو اچھی طرح پتا ہوگا ہم نے فرس چپٹر پڑھا تھا فرس چپٹر کے بعد ہم لوگوں نے سکس چپٹر پڑھا تھا پھر کیونکہ وہ دونوں آپس میں ریلیٹ کر رہے تھے فرسٹ اور سکس پھر اسی طرح ہم نے سیکنڈ اور سیکنڈ کے بعد ہم نے چپٹر نمبر 4 پڑھا ہے کیونکہ سیکنڈ اور چپٹر نمبر 4 جو ہیں وہ دونوں آپس میں ریلیٹ کر رہے تھے ٹھیک ہے تو اس طرح مطلب ہمارے چار چپٹر ہو گئے ہیں آج ہم نے پانچوں چپٹر کرنا سٹارٹ لینا ہے ٹھیک ہے جبکہ ہماری بک کے اندر سے وہ چپٹر نمبر 3 ہے ٹھیک ہے اس کو ہم نے سکپ کیا تھا کیونکہ جو پہلے آپس میں ریلیٹ کر رہے تھے ہم نے ان کو سٹڈی کیا تھا ٹھیک ہے وہ پڑھ لی ہیں چپٹر نمبر 3 بک میں ہم نے سکپ کر دیا تھا آج ہم اس کو ڈیٹیل میں پڑھتے ہیں چپٹر نمبر 3 دیکھو ہے ایک کا periodic table and periodicity of properties ٹھیک ہے کہ periodic table اب جو دیکھو جو ہمارے naturally occurring 92 elements ہیں ٹھیک ہے hydrogen, helium, lithium, magnesium, boron, cobalt, nickel, copper, zinc مطلب یہ سارے جو elements ہیں یہ total کتنے ہیں 92 elements ہیں ٹھیک ہے ان elements کو کیا ہوا پرانے وقتوں میں اچھا ایسے ہوا تھا کہ پہلے کیا ہوا کہ مطلب پہلے شروع شروع میں ہو سکتا ہے آٹھ element discover ہوئے ہیں ٹھیک ہے پھر وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوا دس ہو گئے ہوں پھر وقت کے ساتھ ساتھ پندرہ پھر وقت کے ساتھ ساتھ بیس مطلب ابھی یہ جو ابھی والا present ہمارا زمانہ ہے نا اس زمانے میں کتنے ہیں 92 elements پورے کے پورے discover ہو چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب کے شروع کے وقتوں میں کیا تھا آٹھ ہوں گے دس ہوں گے اس طرح ٹھیک ہے تو اب periodic table بنایا ہی کیوں گیا کیونکہ یہ جو elements ہیں ان elements کو تاکہ ہم کیا کر سکیں ایک proper طریقے کے اندر ٹھیک ہے disciplined manner میں ہم ان کو orderly ہم ان کو arrange کر سکیں ٹھیک ہے ان elements کو arrange کرنے کے لئے ہم نے کیا کیا periodic table بنایا اب periodic table کے اندر ٹھیک ہے ہم نے کیا کہا تھا کہ جن elements کو ایسے vertical جو column تھے نا vertical column کیا ہوتا ہے from top to bottom ٹھیک ہے اس طرح جو elements ہوں گے ان کو ہم نے periodic table میں کس کا name دے دیا تھا groups کا ٹھیک ہے اور جو horizontal line میں elements ہوں گے ٹھیک ہے from right to left ٹھیک ہے یہی والی horizontal line ہوتی ہے نا ٹھیک ہے تو اس کے اندر جو جو periodic table کے اندر right سے left میں جتنے بھی elements آئیں گے ان کو ہم کیا کہیں گے periods ٹھیک ہو گئے اب ان elements کو atomic number کے حساب سے ٹھیک ہے ان کے atomic number کے حساب سے ان elements کو arrange ہیا تھا اور atomic number آپ لوگوں نے پیچھے پڑھا آیا atomic number کیا ہوتا ہے number of proton present in the nucleus of atom یہ ساتھ میں نے bracket میں لکھ بھی دیا ٹھیک ہو گیا یعنی کہ ان elements کو ہم نے اس طرح arrange کیا تھا ٹھیک ہے top to bottom اور left to lights ٹھیک ہے اور ان کو کیا کہہ دیا تھا جو top سے bottom تھے ان کو ہم نے groups کہا تھا اور جو right سے left میں elements آتے تھے ان کو ہم نے کیا کہا تھا periods کا تھا اور ان کو ہم نے arrange کس طرح کیا تھا ان کے atomic number کے بڑھنے کے حساب سے ٹھیک ہے اگر کسی element کا atomic number 1 ہے تو اس کو پہلے رکھا اگر کسی کا 2 ہے اس کو بعد میں پھر 3-4 مطلب اس طرح sequence میں جیسے جیسے ان کا atomic number بڑھتا جا رہا تھا اس sequence میں ہم ان کو arrange کرتے گئے تھے ٹھیک ہے پھر اب کیا ہوا اب جب اس وقت کیا تھا کہ پرانے زمانے میں میں نے کہا ہے کہ جب elements discover ہونا شروع ہوئے تو شروع میں ہو سکتا ہے کہ hardly 3-4 elements آئے ہو یا 5-6 آئے ہو ٹھیک ہے لیکن ان 5-6 elements کو بھی تو ہم نے کرنا تھا کہ ہم ان کو کیا کریں کسی طریقے سے arrange کریں ٹھیک ہے ایسے ہی تھا پھر اب کیا ہوا کہ مختلف طرح کے scientist آئے تھے ٹھیک ہے ہر scientist میں آپ کو پتہ ہے کہ میں نے کہا تھا کہ یہ science ایسی چیز ہے کہ اس میں کیا ہوتا ہے کہ مطلب جب ایک چیز آ جائے کوئی ایک scientist اپنا نکتہ نظر دے دینا اپنا کام پیش کر دینا تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے فساد پھیل جاتا ہے ٹھیک ہے پھر ہر کسی کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کو ناکام بناوں اور خود آگے بڑھوں ٹھیک ہے تو اب کیا ہوتا ہے اب سب سے پہلے جب elements آئے تھے تو وہ dobriner تھا ٹھیک ہے dobriner dobriner trade ایک scientist تھا جرمنی کا یہ scientist تھا ٹھیک ہے dobriner اسی کے نام سے اس نے اپنی جو discovery کی تھی اور اس کو اس نے کس کا نیم دے دیا تھا dobriner triads اس نے کہا کیا تھا اس نے اب دیکھو اب اس نے کہا تھا کہ اس نے ایک relation discover کیا تھا کہ اس میں several groups لیے تھے ٹھیک ہے چاندے groups لیے تھے ٹھیک ہے انہی periodic table کے اندر سے ٹھیک ہے چاندے اب اس نے کیا کیا تھا groups لے لیے تھے اب ان groups میں سے کیا کیا تھا ان groups میں سے صرف اور صرف تین تین elements لیے تھے ٹھیک ہے اور وہ تین elements کس حساب سے لیے تھے ان کے atomic masses کے حساب سے atomic masses اب کیا ہوتا ہے number of proton and number of neutron مطلب proton اور neutron کا جو sum ہوتا ہے وہ atomic masses ہوتا ہے اب اس نے کیا کیا تھا دوبرینئر نے اس نے چاندے ایک ہو سکتا ہے کہ اس وقت 20-25 elements discover ہوئے ہوں ٹھیک ہے اب exact confirm تو نہیں ہے نا کہ پرانے زمانے میں کتنے elements اس وقت discover ہو چکے تھے کتنے 92 elements discover ہو چکے ہیں تو اب کیا تھا اس نے چاند ایک group لے لیے تھے مطلب ایسے نا group select کر لیے تھے نا ٹھیک ہے فرض کرو مطلب چلو 8 elements چلو کوئی بھی 8 elements discover ہو گئے تھے ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا تھا ان elements کو نا 8 کو کیا کیا تھا بلکہ 9 کا لیتے ہیں ٹھیک ہے 9 elements اس نے اب 9 elements کو کیا کیا تھا groups میں divide کر دیا تھا ٹھیک ہے groups میں کیسے divide کر دیا تھا ٹھیک ہے groups مطلب ایک group ایک group ایک name دے دیا تھا دوسرے group کو بی کا name دے دیا تھا تیسے group کو سی کا name مطلب example آپ لوگوں کو سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے تو اب اس نے 3 groups لے لیے تھے نا 9 elements کو اب اس نے arrange کر دیا تھا ٹھیک ہے تو اب اس نے کہا تھا ویسے ابھی 9 میں بھی فرض کو 10 10 کر لیتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے کیونکہ 9 بھی کیے تو ہر ایک کے اندر ایک کے اندر تین دوسرے کے اندر تین تیسے کے اندر بھی تین آئیں گے لیکن ہم آخری کے اندر چار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اب 3 group ہو گئے ٹھیک ہے اب اس نے کیا کیا ان تینوں group کے اندر سے پہلے group کے اندر 3 elements دوسرے کے اندر بھی 3 اور سی کے اندر کتنے ہیں 4 elements اب اس نے کیا کیا ان تینوں group کے اندر اس نے کیا کیا تین 3 elements لیے یعنی کہ پہلے کے اندر سے بھی 3 elements لے لیے دوسرے کے اندر سے بھی 3 elements لے لیے اور تیسرے کے بھی اندر سے صرف اور صرف 3 elements select کیے اور وہ elements اس نے select کس طرح کیے تھے اس نے کہا تھا کہ اب جو 3 elements اس نے select کیا اس نے کہا پہلا دوسرا اور تیسرا تو اس نے کہا جو تیسرے والا ہوگا سوری middle والا جو دوسرے number پہ element ہوگا اس کا جو atomic mass ہوگا number of proton اور number of neutron تو اس کا جو atomic mass ہوگا یہ کس کا average ہوگا ٹھیک ہے باقی جو دونوں ہوں گے مطلب پہلا دوسرا تیسرا اس میں جو دوسرے والا middle والا element اس کا جو atomic mass ہوگا باقی دونوں element کا average ہوگا average کیسے اس کی example یہ آپ کو زیادہ clear ہو جائے گا اس نے لیا ایک element calcium دوسرا strontium اور barium ٹھیک ہے اب اس نے calcium کا atomic mass ہمیں پتہ 40 strontium 88 اور barium 137 ٹھیک ہوگیا تو اب اس نے کیا کہا جی اب دیکھیں اس نے کہا ہے کہ مطلب اب جو strontium اس کا atomic mass ہوگا ان دونوں کا average ہوگا average کیا ہوتا ہے آپ لوگوں نے math میں زیادہ پڑھا ہوگا ٹھیک ہے average کیا ہوتا ہے اب 40 مطلب ان تینوں کے atomic mass کو sum کرو اور divided by 3 کر دو ٹھیک ہے اب آپ لوگ دیکھو 40 plus 88 plus 137 ٹھیک ہے divided by 3 تو اس کو 3 کرو گے تو ہمارا پاس کتنا answer آئے 88 تو دیکھو اس کی بات clear ہوگی کہ جو mid والا ہے اس atomic mass کتنا بنتا ہے باقی دونوں کا average ٹھیک ہو گیا یہ بات آپ کو سمجھ آگی لیکن کیا ہوا تھا اب دیکھو اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر دفعہ ہی ایسا ہو اب اس نے اس طریقے سے elements کو arrange کیا تھا مطلب ہر کوئی کام کرنے کے لیے اپنا اپنا طریقہ استعمال کرے گا اس نے یہ اٹومک masses ہوگا وہ ان دونوں کا sum ہوگا تو اس نے اس طرح elements کو arrange کر دیا تھا لیکن اس کا کام شروع کیا تھا اس کو اتنی پیچان نہیں ملی تھی کیوں کیونکہ صرف چند ایک element hardly مشکل سے دو تین element ایسے تھے جو اس طرح سے arrange جھو پائے تھے جیسا کہ یہ ایک میں نے آپ کے سام نے رکھ ایک یہ example ہے اس طرح یہ element ایسے آیا کہ ان دونوں کا average ہے ورنہ باقی زیادہ ترکیہ ہوا کہ ایسے چل نہیں پایا ٹھیک ہے مطلب کہ ایسے ہوتے ہو سکتا ہے کہ اس نے دوسرے کو arrange کیا ہے تو اس میں جو میڈ والا ہوگا اس کا ایوریج نہ آیا ہو تو اس وجہ سے اس کے کام کو زیادہ پیچان نہیں ملی تھی ٹھیک ہے تو پھر آگے مزید اب اس کے کام کو جلانے کے لیے اور سائنٹسٹ آئے تھے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو سائے ٹھیک ٹھیک ٹھیک